السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کے وزریعظم شباز صریف صاحب سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں بظاہر وہ وہاں ایک انویسمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن شباز صریف صاحب کا جس طرح سٹائل ہے ان کے ہاتھ میں ایک اشکول ہوتا ہے اور جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنا پاکستان کا کیس لڑنے کے کوشش کرتے ہیں جس میں اب تک تو وہ کمیاب نہیں ہوئے کیونکہ پی ڈی ایم ون سے سنتے آئے ہیں کہ فاران انویسمنٹ آ رہی ہے پھر درمیان میں کیر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی اور وہ بھی ضرورت سے لمبی آ گئی حالانکہ تین مہینے سے زیادہ ان کا حق نہیں بنتا تھا لیکن بہانے بنانے والوں نے بہانے گڑے اور وہ بھی تیہ شدہ وقت سے زیادہ ٹائم گزار گئے اور اس دوران بھی ہم ایس ایف آئی سی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کونسل کا قصہ کانی سنتے رہے پھر پی ڈی ایم ٹو میں بھی ابھی تک بھی پرائم میسٹر سیکٹریٹ میں فورٹی تھری آرمی افسران بیٹھے ہوئے ہیں سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کونسل لے کے لیکن انویسمنٹ پاکستان نہیں آ رہی اب یہ انویسمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے سعودی عرب کے لیے میاں صاحب گدابت ملی میاں صاحب بھاگے بھاگے وہاں پہنچ گئے میاں صاحب کو امید ہے کہ شاید وہاں فارن انویسٹر آئے ہوئے ہوں گے اور وہ سعودی عرب گورنمنٹ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ سعودیہ میں انویسمنٹ کی اپروچنٹیز کیا ہیں ایسے موقع پہ میاں شباز ریف صاحب کیا ان فارن انویسٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں گے یا بتا سکیں گے کہ ریاض اور سعودی عرب سے زیادہ بہتر بھی کوئی اٹریکٹیو پوائنٹ ہے انویسٹر منٹ کے لیے وہ تو ایک الگ کہانی ہے لیکن امید سے ہم یہاں شباز ریف صاحب کی ان کی کرون پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور محمد بن سلمان سے جب وہ ملنے جا رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا برنے یشیو بنا ہوا ہے پاکستانی جو وہاں قید ہیں اس وقت اطلاعات ہیں کہ بارہ ہزار پاکستانی اس وقت سعودی عرب کی جلوں میں قید ہیں جن میں سے چار ہزار لوگوں کے جو آئی ڈیز ہیں وہ بلاق کر دی گئی ہیں اور ان چار ہزار میں سے پینتی سو کو شاید آنے والے دنوں میں ریپورٹ کر دیا جائے گا اس سے پہلے ان کے سفری جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں اور صرف ون ٹائم ٹریول ڈاکومنٹس کے ذریعے انہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے جرمانے ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے قصور ہیں گناہ ہیں غلطی ہیں جو بھی انہیں کی ہیں ان کی پیمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے پڑے گی اور ان لوگوں کو چھڑوا کے پاکستان لانا پڑے گا اب اس میں میاں شباز شریف صاحب کہاں تک کمیاب ہوتے ہیں لیکن وہ پراسس جاری ہے دوسری طرف اٹھتیس پاکستانی ایسے ہیں جنہیں آئندہ دو چار ہفتوں کے دوران انہیں پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے اور ان کے سر کلم کیے جانے کا امکان ہے اگر کراؤن پنس نے یا سعودی گورنمنٹ نے معاف نہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی انٹروفنشن زیر حراست جو بارہ ہزار پاکستانی ہیں ان میں تئیس خواتین بھی بتائی جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کی دورے پر آئے تھے محمد بن سلمان اور عمران خان نے پرائیم اسٹراوس میں ان کے عزاز میں دیئے گئے شاہیے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے جب عمران خان نے کہا تھا کہ میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ ہمارے جو قیدی وہاں سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں پلیز ان پر رحم کیجئے عمران خان نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو عمران خان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عمران خان نے اتنے پرتاثیر انداز میں کہا تھا کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ عمران خان آپ ان کے بالے میں فکر نہ کریں آپ مجھے اپنا سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہی سمجھیں اب یہ عمران خان کے بات کرنے کی تاثیر تھی اس کی شخصیت تھی یا درد تھا یا جس جذبے سے عمران خان نے کہا تھا اور اس کے بعد سعودی عرب سے پاکستانی رہا ہو کر آنمی شروع ہو گئے تھے اب اس طور پھر کیونکہ ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی مارہتی ہے اور اس طور پھر ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ تو کیونکہ پراپرلی انہیں ایڈوکیٹ کر کے نہیں بھیجا جاتا پاکستان سے اوورسیز پروٹیکٹر آفس میں دھڑا دھڑ صرف فرشوت لے کر لوگوں کے سٹیمپس لگائی جاتی ہیں اور ان کو وہاں باہر جانے کا پاکستان کا کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے جہاں ان کی کوئی ابتدائی ٹریننگ کی جائے ہفتہ دس دن کی اور پھر انہیں بھیجا جائے کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں چاہے روزگار کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے وہاں کی رولز، ریگولیشنز، ٹرمز، کنڈیشنز اور سپیشلی ممنوع اشیاء ساتھ لے کے جانے کے حوالے سے اگر آپ پکڑے جائیں تو کتنی سخت سزائیں ہوتی ہیں یہ پوری طرح انہیں ایڈوکیٹ نہیں کیا جاتا اور پھر ان سے اس طرح کی غلطیاں سرزاد ہوتی ہیں بارہ ہزار پاکستانی یہ بہت بڑی تعداد ہے وہاں کی جلوں میں اب شباہ صریف صاحب کیا اس دردمندی سے ذکر کر سکیں گے محمد بن سلمان سے اور پاکستانیوں کو چھڑوانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ شباہ صریف صاحب کا امتحان ہوگا اب یہ جہاں تک ہمدردی کی یا دردمندی کی بات ہے اس کے علاوہ خودداری کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ شباہ صریف صاحب انویسمنٹ کانفرنس میں جا رہے ہیں اور ہاتھ میں کشکول ہے تو ان کی اس سلسلے میں بھی کامیابی کے امکانات کم کم ہیں لیکن پھر بھی دعا کی جانی چاہیے کہ شباہ صریف صاحب کی بات پر کوئی فارن انویسٹر ان کی بات پر بھی کان دھرے اور خودداری کے اگر بات کی جائے تو میں آج یہاں ایکزمپل دینا چاہوں گا آپ کو انڈونیشیا کی کہ تازہ ترین خبر انڈونیشیا سے یہ آئی ہے کہ انڈونیشین گورنمنٹ نے ایپل جو آئی فون بناتی ہے اور دنیا کی شاید ون آف تی رچسٹ کمپنیز میں سے ہے ان پر آئی فون سکسٹین کی سیل پر انڈونیشیا میں پابندی لگا دی ہے گورنمنٹ نے اب آپ وجہ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئی فون سکسٹین لیٹسٹ مارڈل پوری دنیا میں حالی میں انٹروڈیوز کر آیا گیا ہے اور پوری دنیا میں دھڑا 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 ہے انڈونیشیا ایک بہت مسلم آبادی والا ایک بڑا کنٹری ہے وہاں کس طرح لوگ آئی فون سکسٹین کے بغیر رہ سکتے ہیں یا آئی فون سکسٹین ایپل آئی فون سکسٹین وہاں بیچے بغیرہ ان کا بزارہ ہو جائے تو اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ انڈونیشن گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی ایپل کمپنی والوں نے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے نام پہ دس کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے انڈونیشیا میں جو انہوں نے نہیں کی اب پوچھا گیا کہ کیا بالکل نہیں کی تو انہوں نے بتایا نہیں ساڑھے نو کروڑ ڈالر تو کر دی صرف پچاس لاکھ ڈالر رہ گئی ہے اس پچاس لاکھ ڈالر جو انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ابھی تک اس کو جواز بنا کر ایک خوددار انڈونیشن قوم نے اور حکومت نے ایپل کوئی سیل روک دی ہے اب یہ پچاس لاکھ ڈالر بھی یقیناً ہفتے دس دن میں وہاں ان کو مل جائیں گے اور وہاں ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ایپل نے اپنی کرنی ہے لیکن وہ وہاں کرنی ہے وہاں ان کے آفیسز ہیں وہاں ان کا سارا سلسل ہے تاکہ وہاں لوگوں کو روزگار ملے اب انڈونیشیا کا ایک اور کانون دیکھیں کہ انڈونیشیا میں اگر کوئی پرادکٹ وہاں بنائی جا رہی ہے وہاں کوئی فیکٹری ہے وہاں مینیفیکچرنگ اگر کوئی یونٹ لگے ہوئے ہیں فارن انویسٹر نے جا کے فارن کمپنیز نے اگر لگائے ہوئے ہیں تو ان پر پابندی ہے کہ 40% مٹیریل انہوں نے لوکل لینا ہے انڈونیشیا سے 60% وہ باہر سے منگوا سکتے ہیں لیکن منیموم 40% لوکل مٹیریل ہوگا لیبر تو آبیسٹی وہاں کی ہوگی لیکن مٹیریل لیبر 40% انڈونیشیا کا ہوگا اگر کوئی باہر سے بنا کے اپنی پرادکٹس لاتے ہیں تو ان باہر سے پرادکٹس جسے ایپل کے آئی فون ہیں یا سیمسانگ یا دوسری کمپنیز جو وہاں کام کر رہے ہیں بیسٹی ہیں اپنی چیزیں وہ پرادکٹ اگر آپ نے وہاں آ کرے بیسٹی نہیں بھی ہے تو اس کے پارٹس بھی 40% انڈونیشیا کے ہوں گے چاہے آپ انڈونیشیا سے وہ پارٹس مگوائے ہیں اور باہر کے یہ سیمبل کر کے لے آئے ہیں لیکن 40% پارٹس انڈونیشیا کے ہوں گے وہ اپنے لوگوں کو جاب دینے کے لیے اور اپنی انڈسٹری کو چلتے رہتا دیکھنے کے لیے یہ انہوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں جہاں سے مرضی ہے کوئی پکڑ لے جہاں سے مرضی ہے لے جائے اور جہاں مرضی ہے بیستہ رہے اگر آپ اتنی بڑی کنزیومر مارکٹ ہیں جس طرح انڈونیشیا ہے پاکستان بھی ایک بڑی کنزیومر مارکٹ ہے اور پاکستان میں لوگوں کی بائنگ پاور بھی اتنی ہے کہ آپ بڑی سے بڑی کمپنی کو بھی کام کرنے سے روک سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کا کچھ منصوبہ بنائیں لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں انڈونیشیا کا ذکر آیا تو ساتھ ملائشیا کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ملائشیا کے پرائیم میسٹر انور ابراہیم گزشتہ دنوں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے شنگائی تعاون تنظیم سے دو چار روز پہلے اور آپ کے خبریں باہر نکلیں ہیں ظلفی بخاری نے انٹریو دیا ہے نامور صحافی میدی حسن کو جو اس سے پہلے سی این این پر کرتے تھے آپ کسی اور میڈیا آؤٹڈٹ کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ظلفی بخاری نے انٹریو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ملائشیا کے وزریعظم انور ابراہیم نے اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملقات کی خوشش کی تھی پاکستان کی اس منڈیٹچ اور گورنمنٹ نے ان سے وعدہ بھی کیا لیکن ملقات نہ کرائی اور بعد ازاں انہیں کہا کہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے ایک ڈیالیگیشن سے ملقات کرا دیتے ہیں وہ آپ کو عمران خان کی حالت کے بارے میں اپ ڈیٹ دے دیں گے لیکن انہیں خدشہ تھا کہ جو بھی ملا انہوں نے عمران خان کی اصل حالت بتا دی نہیں ہے انور ابراہیم کو تو پھر شرمنگی ہوگی اس منڈیٹچ اور گورنمنٹ کو کیوں گے انہوں نے تو ان کے سامنے کو جھوٹ بولے ہوئے ہوں گے کہ بلکل آپ فکر نہ کریں عمران خان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیالیگیشن کو بھی انور ابراہیم سے نہیں ملایا گیا اب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے تو ان کی اپنی کہانی بھی دیکھ لیں گوشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کی پاریمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں جو میں نے اپنے کل کے ویلاود میں آپ کو بتایا تھا کہ اندر سے برگیڈی اسلام گھومن کو نکال دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک شوک آز نوٹس کا جواب نہیں دیا بعد ازام وہاں بات ہوئی یہ اتجاجی تحریک کی اور اتجاجی جلسوں اور اتجاجی پروگرام کی تو وہاں ایم این ایز نے یہ اتراز کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ آپ ہم سے مشورہ نہیں کرتے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی اتجاجی جلسہ جلوس یا ریلی کریں ہم ایم این ایز اور ایم پی ایز وہاں زیادہ سے زیادہ بندے لے کر آئے آپ اتجاج اننوز کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں ہماری انپوٹ نہیں لیتے ہم سے پہلے پوچھتے نہیں ہیں اگر ہم ان ہلکوں کے نمائندے تو ہمیں پتا ہے کہ کون سے شہر میں کون سے انتخابی ہلکے میں سے کب ہم نے اتجاجی جلوس نکالنا ہے کب ریلی کرنی ہے اور کب وہاں سے لوگوں کو کٹھے کر کے ہم نے کسی بڑے شہر میں قریبی شہر میں لے کے جانا ہے اس لیے ہم سے پہلے پوچھا جائے ان کے اس بات پہ کافی لے دے ہوئی لیکن بالاخر یہ بات ان کی مان لے گئے اس لیے پشاور کے بارے میں دو آ رہا ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یکم نمبر کو وہاں اتجاجی جلسہ کیا جائے کچھ کہہ رہے ہیں آٹھ رومنبر کو لیکن آج شام تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف والے پشاور میں یکم کو کر رہے ہیں یہ آٹھ رومنبر کو البتہ یہ پابند کیا گیا ہے وہاں کے ایمین نے اس کو کے پی کے کے اور شاور ریجن کے کہ ہر ایمین نے کم از کم ایک ہزار بندہ اس اتجاجی ریلی میں لے کر آئے گا اور ہر ایم پی ایک کم از کم پانچ سو بندہ وہاں لے کر آئے گا اب اگر اس پر وہ پورے اترتے ہیں تو یقین مانیں یہ ایک اچھا شو کرنے میں کمیاب ہو جائے گی پاکستان طریقہ انصاف اور بعد ازام وہ کوئٹا اور کراچی میں بھی اتجاجی اسی طرح کے کمیشن میں پاکستان طریقہ انصاف کو نمائنگی جس طرح دی جا رہی ہے دو قومی اسیمبلی سے اپوزیشن کے بندے دو حکومت کے بندے دو سینٹ سے حکومت کے دو اپوزیشن کے بندے جائیں گے سپیکر قومی اسیمبلی عیاد صادق نے اپوزیشن سے نام مانگ لیا ہے اور اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ قومی اسیمبلی سے امید ہے کہ سبزادہ حامد رضا بریسٹر گوھر علی خان یا سد کیسر ان تینوں میں سے کسی دو کو نمزد کیا جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے اور سینٹ سے بریسٹر علی زفر بریسٹر حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس ان تینوں میں سے دو شخصیات کو اپوزیشن کی طرف سے نمزد کیا جائے گا اور جوڈیشل کمیشن میں جب یہ جائیں گے تو وہاں ججز بھی موجود ہوں گے ان چار اپوزیشن ارکان کے جانے کے بعد یقیناً وہاں نمبرز کی لین کر رہی ہے اور اب ستائیسنی ترمیم کے جو یہ بیک ڈور پہ انہوں نے تیاریاں کی ہوئی تھی اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ستائیسنی ترمیم کامیاب کرانے میں کامیاب نہ ہو اس لیے اب اس طرح کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں ستائیسنی ترمیم لانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں جبکہ حامد خان کہہ رہے ہیں کہ ان کا پورا پورا ارادہ ہے اور یہ ستائیسنی ترمیم میں ملٹری کوٹس کا معاملہ دوبارہ لے کر آنا چاہتے ہیں بظاہر بلاور بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبوں کی اختیارات کی بات کر رہے ہیں ہم صوبہ خیبر پختونخواہ سے لفظ خیبر ہٹانے کی تحریک لے کر آ رہے ہیں اگر یہ خیبر ہٹانا چاہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ ہی لوگ تھے جب آپ نے صوبے کا نام رکھا تھا حالانکہ اے این پی والے تو اس کا نام سیدھا سیدھا پختونخواہ رکھنا چاہتے تھے اس وقت آپ نے خیبر ساتھ اس لیے لگایا تھا کیونکہ ہزارہ ڈوین کے لوگ جو تھے اور ہزارہ ڈوین میں زیادہ مسلم لیگ کی وہاں سنی جاتی ہے اور مسلم لیگ کا وہاں گرد سمجھے جاتا ہے جب تک سابق چیف منسٹر مہتاب وہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے اب تو وہ بھی چھوڑ گئے اور وہ شاید خاکان عباسی کی پاکستان عمام پارٹی میں چلے گئے ہیں اب شاید اس طرح کی گریپ ان کی ہزارہ ڈوین میں بھی نہیں رہی لیکن اگر آپ خیبر ہٹاتے ہیں اس وقت آپ نے ہزارہ کے لوگوں کے کہنے پر خیبر ساتھ لگایا تھا اب آپ خیبر اگر ہٹاتے ہیں جس طرح شباز شریف اور بلاول زرداری سوچ رہے ہیں تو پھر وہاں سے مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکہ ملے گا کیونکہ ہزارہ صوبہ تحریک کے جو لوگ ہیں جس میں ایکس سینیٹر طلح محمود ہیں جس میں سردار یوسف ہیں جس میں سردار مہتا وباسی ہیں جس میں پیر سابرشاہ ہیں جس میں سارے ہزارہ کے جتنے لیڈران ہیں ریگارڈلیس آف دیر پولٹیکل افیلیشن کے وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے ہیں وہ سارے صوبہ ہزارہ تحریک میں شامل ہیں اگر وہاں سے علاق صوبہ ہزارہ بنانے کی تحریک شروع ہو گئی تو یقین مانے یہ ایک اور مسئیبت ان کے گلے پڑے گی اور پھر انہیں صوبہ والا معاملہ بھی آگے لے کر آنا پڑے گا اور اگر کے پی کے میں صوبے ایک سے زیادہ صوبے بنانے کی بات ہوئی تو پھر جنوبی محاذ پنجاب والے کیا وہ آرام سے بیٹھیں گے صوبہ بہاولپر والے آرام سے بیٹھیں گے سرائیکی صوبے والے آرام سے بیٹھیں گے اور پھر صوبہ پٹوار والے تو پھر یہ بات رکنے والی نہیں لیکن چونکہ بلاول زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چھبیسویں آئینی ترمیم کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ انتہائی ماہر سیاستدان بن گئے ہیں اور وہ ترمیم پہ ترمیم لے کر آ جائیں گے اور پورا پاکستان اسی طرح خاموش بیٹھا رہے گا جس طرح پہلے بیٹھا رہا اور مورانا خزرمان صاحب بھی ہر دفعہ ان کے چکمے میں آ جائیں گے تو شاید یہ اس دفعہ ممکن نہ ہو ناظرین ایک سے ساتھ آپ سے اجاز چاہیں گے بہت جالے کوئر بھی لاب کے ساتھ آپ کے عبن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ